ہیلو بیورز اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار دولتی زردہ اس کو دولتی زردہ بھی کہتے ہیں اور آپ اس کو سترنگی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کلر بہت سارے ہوتے ہیں تو ہم ایک کلو چاول کو بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کپ گی اور ایک کپ گی جو ہے وہ آپ نے بھر کے لینا ہے تو آپ دیسی کی بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ بناسپتی کی بھی لے سکتے ہیں میں نے اس میں بناسپتی کی یوز کیا ہے اور گھی کے اندر جو ہے میں نے پسی ہوئی الائچی وہ شامل کی ہے ون ٹیبل سپون اور یہ فائن پسی بھی ہونی چاہیے تاکہ چاولوں میں اس کی جو ہے خوشبو رج بس جائے بہت اچھے سے اور آنچ جو ہے وہ دیمی رکھنی ہے مرنہ الائچی کا پاوڈر جو ہے وہ چل جائے گا تو ہمارے ایک کلو چاول ہیں زردے کے سیلا چاول تو ہم نے اسی کے حساب سے ایک کلو چینی لی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک کپ دودھ شامل کیا ہے تاکہ چینی جو ہے ہماری کیرملائز نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی اور ایک کپ دودھ ہم اس میں دوبارہ شامل کریں گے تاکہ اچھے سے اس کی چاشنی بنے بہت ہی مزیدار آپ لوگ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر دودھ استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا چاول ہم نے اپنے جو ہے وہ چار گھنٹے بھی گوئے تھے اس کے بعد ہم نے اس کو بائل کیا تھا تھوڑ اسی کنی چھوڑ کے اس کے بعد ہم نے یہ مربع وغیرہ لیے ہیں بادام لیے ہیں کھویا ہے ہمارے پاس تو یہ تمام چیزیں ہم نے لیے ہیں کلر ہم نے لیے ہیں اس میں پانچ کلر ہم نے یوز کی ہیں الگ الگ جس میں گرین ہے ریڈ ہے یلو ہے اور یلو میں اچھا والا لیمن کلر ہے یہ ہمارا پرپل ہے بلو ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں اچھا یہ تو ہماری جو ہے چاشنی ریڈی ہو گئی تھی اور چاشنی کو ہم نے صرف میلڈ کرنا ہے کوئی اس کا تار وغیرہ نہیں بنانا ہے تو یہ دیکھیں جی ساری چاول ہم نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور چاولک اچھی طرح سے مکس کیا ہے چاشنی کے اندر اور یہ دیکھیں جی کلر ہم اس میں واش کر کے شامل کریں گے کیونکہ اگر آپ کلر واش نہیں کریں گے تو یہ تمام چاولک کو آپس میں ملکے کلر اس کا خراب کر دے گا تو یہ تمام چاول ہم نے واش کر لیا ہے کیونکہ ہم نے یہ دس منٹ پہلے وہ پانی میں ڈال دیئے تھے تھوڑے تھوڑے تو اب ان کلرز کی ہم لیئرنگ کریں گے کلرز دیکھیں یہ فوڈ کلر ہیں اور بہت ہی زبردست آپ اور مزید کلر جو ہیں وہ بھی لے سکتی ہے جو آپ کو پسند ہو آپ وہ کلر بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے ڈالے ہیں وہ ہی آپ ڈالیں آپ کو اگر اورنج کلر کا زردہ بسند ہے تو آپ ایز ایز اس کو اورنج کلر میں چاولو کو بوائل کریں گی تو آپ کا باقی ریسپی سیم یہی رہے گی تو اب ہم اس کی کر رہے ہیں لیئرنگ کلر کی یہ دیکھیں جی کس قدر خوبصورت گرین ریڈ ییلو کلر آیا ہے اور اب ہم لگائیں گے اس کے ساتھ بلو یہ دیکھیں جی کس قدر خوبصورت بلو ہے اور لاسٹ میں جو ہے ہم پرپل کلر کی لیئرنگ کریں گے یہ ہو گئی ہے لیئرنگ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے مربع جو گرین اور ریڈ کلر میں ہیں ہمارے پاس اور یلو کلر میں بھی یہ ملتا ہے تو جو کلر آپ کو پسند ہو آپ وہ یوز کریں تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور یہ میں چھوٹی چمچم لے کر آئی تھی تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا آپ گلاب جامن بھی چھوٹی والی وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اپشنل ہیں آپ اپنے حساب سے کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر نہ ڈالنا چاہیں تو بغیر ان چیزوں کے بھی زیادہ بہت مزیقہ بنتا ہے اور لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر بادام ڈالے ہیں بادام کو ہم نے سکن ریموف کر کے اور سینٹر سے کٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کھویا شامل کیا ہے یہ تمام چیزوں کی کوائنٹیٹی میں اس لئے نہیں بتا رہی کہ یہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے زردہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی ہم نے اس کو دم پر لگایا تھا تقریباً پندرہ سے بیس پنٹ کے لیے ہیں اور یہ پندرہ سے بیس پنٹ میں ڈن ہو گیا تھا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا دش آؤٹ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی جو ہے وہ زردہ بند کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں جی اس کے کلر کس قدر خوبصورت ہے اور کوئی بھی کلر کسی دوسرے چاول میں نہیں چڑھا ہوا تو امید کرتی ہوں آپ کا ہماری حضر دے گی ریسے بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جب تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ